یہ چیز غلط ہے وہاں پہ جسٹیفائیڈ اور وہ نہیں ہے جسٹیفائیڈ کینی ریڈز کراچی کے اندر نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ جو پہلے کمیٹی تھی وہی پھر سے کمیٹی بنی ہے انہوں نے ایک لابی نے دوسری لابی کے نام ڈالے اس میں جو ورکس تھے وہ سب نہیں آئے ہیں جس میں عمر عیوب صاحب کی بھی میرے پاس کال آئی تھی اور وہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے خان جو فیصلے دیتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہ بات ہم خان کے اپنے گھر سے بھی سن چکے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا آج القادر کیس اور توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے اس میں جو کاروائی ہوئی اس کے بعد اب مزید کاروائی ایک کیس میں ہفتے کو ہوگی اور دوسرے کیس میں منگل اگلے ہفتے کاروائی شروع ہوگی جو ایک ایشو آج آیا تھا وہ یہ ہے کہ اور خان صاحب نے اس کو پہلی ریز کیا جب وہ انہوں نے نوٹس کیا یہ اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ پبلک بھی آ سکتی ہے اور میڈیا بھی آ سکتا ہے تو اس ٹرائل روم کے عدالت میں میڈیا پہلے اس جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا جس جگہ پہ وہ کیس کی جو بحث ہو رہی ہے اس کو سن سکیں جس جگہ پہ کیس کی گفتگو ہو رہی ہے کیس کے بارے میں وٹنس سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں تاکہ ان تک آواز آ سکے یہی مقصد ہوتا ہے اوپن ٹرائل کا لیکن آج جب ہم عدالت شروع ہوئی تو دیکھا کہ جو میڈیا تھا جس کا کام ہے رپورٹ کرنا کے کیس میں کیا ہو رہا ہے ان کو پیچھے بٹھایا گیا تھا اتنا دور بٹھایا گیا تھا ایک اور کمرے میں کہ وہ ادھر سے ان کو آواز نہیں آ رہی تھی انہوں نے میڈیا کے جو پرسنیل بیٹھے تھے انہوں نے شکایت بھی کی اور وہ شکایت ہم نے عدالت تک پہنچا دی عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر مناسب حکم فرمائیں گے تو اگلی بار انشاءاللہ جو میڈیا ہے وہ آگے بیٹھ سکے گا جہاں تک خان صاحب کا اپنا جو ان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے وہ اس وقت بھرپور ان کی پوری کانسنٹریشن کیسز تو اپنی جگہ ان کے خلاف چل رہے ہیں لیکن ان کی پوری جو کانسنٹریشن ہے اس وقت وہ الیکشنز پر ہے اور انہوں نے پھر سے درخواست کی ہے اپنے کینڈیڈیٹ سے کہ وہ نکلیں اتوار کو اور اپنی کیمپین اوپن لی کریں کیونکہ کوئی ان کو ریسٹ نہیں کر سکتا کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ورنہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس کے پروسس میں کسی قسم کی ہنڈرنس اگر ہوئی تو عدالت پھر اس میں کاروائی از خود کرے گی یہ ایک آئین کا تقاضہ ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور سپیشلی جب آپ کے صرف دس دن رہ گئے ہیں انتخابات میں تو اس کے لیے پوری طرح کیمپین کرنے کی پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ہمارے سیاسی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی بڑھ چڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے اگر آپ ایک پلٹیکل پارٹی کو کیمپین ہی نہیں کرنے دیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے تو یہ ان کا پیغام تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر آخر میں ان سے درخواست یہ ہے کہ برپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور آٹھ تاریخ کو پوری طرح الیکشن میں حصہ لیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن الیکشن اپنی جگہ اس الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی اس الیکشن سے ہی ہم رول آف لاؤ اسٹیبلش کر سکیں گے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ انتقامی کاروائی ہو کل کو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ اس کو زیادتی ہو تو یہ رول آف لاؤ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا شخص ہے اس کو بھی قانون کے وہ تابع ہو یہ ایم ہے اس الیکشن کا کہ ہمیں اس سارے مسئلے سے ازادی ملے کہ جہاں قانون کی ہنکبرانی نہیں ہے ہم ایسا ملک بنائیں جہاں قانون ہی قانون ہو اور قانون کی پاسداری ہو اور ہر کوئی قانون کے تابع ہو یہ الیکشن کا بڑا ایک ضروری پیغام ہے اور اس کا الیکشن کا مقصد اس وقت لوگوں نے اپنا حق لینا ہے واپس لوگوں نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے یہ پیغام ہے جو اندر سے آیا ہے جو میں نے آپ کو دیا یہ کہا کہ ایک سمات جو ہے الیکشن کے بعد تک رکھی جائیں تو پھر جید کیا ریمارس ہے انہوں نے کیا جواب دیا کہ پہلے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے وہ یہ کہا تو صحیح لیکن جید صاحب نے یہ کہا کہ ابھی بہت سارے گواہ آنے ہیں کاروائی میں کروں گا اور ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ایک کیس چلا رہے ہیں لیکن جو کراس اگزیمنیشن کا حق ہے جو جرہ کا حق ہے جو شہادت پیش کرنے کا حق ہے جو قانونی ہمارے تقاضے ہیں ایک وکیل کے حیثیت سے قانون کے مطابق وہ سارے عدالت کو پورے کرنے پڑیں گے کوئی اس میں تیزی بھی نہیں کر سکتی عدالت کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ہرڈ اس جسٹس بیرڈ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا تیز کیس کو چلائیں کہ آپ سے انصاف ہی نہ ہو سکے ضروری یہ ہے کہ آپ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائیں وہ آٹھ فروری سے آگے کیس جاتا ہے تو وہ جائے گا اس میں کونسا کوئی الیکشن سے تو اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کیسز کا جسٹس کے حوالے سے بڑے سارے ایشوز آ رہے ہیں جیسے راولپنی میں بھی ہے کراچی میں بھی بڑے سارے ایشوز آ رہے ہیں ٹیپنکس کے حوالے سے تو خان صاحب کو ہم نے کال بھی بتایا تھا اور آج بھی بتایا تو کیا خان صاحب نے کوئی نوٹک دیا ہے اس پاس میں جی دیکھیں جہاں تک ٹکیٹس کا تعلق ہے کینڈیٹس کا تعلق ہے وہ اب ان کا اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ فائنلائز ہو چکا ہوا ہے اب دس دن دس دن پہلے ہیں وہ 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 نہیں ہیں جسٹیفائیڈ کینڈیٹس کراچی کے اندر نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ جو پہلے کمیٹی تھی وہی پھر سے کمیٹی بنی ہے انہوں نے ایک لابی نے دوسری لابی کے نام ڈالے اس میں جو ورکس تھے وہ سب نہیں آئے ہیں جس میں عمر ایوب صاحب کی بھی وہ میرے پاس کال آئی تھی اور وہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے خان جو فیصلے دیتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہ بات ہم خان کے اپنے گھر سے بھی سن چکے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو بارحال آپ کا کوئی اور سوال ہے کوئی اور سوال ہے انہوں نے تو کر لی بات اپنی جی پیٹی آئی مدواروں کی طرف دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس پبلک خود آ رہی ہے عموما ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس پبلک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو اس الیکشن میں الٹا حساب ہے کہ جو کینڈیڈیٹس چونکہ نہیں نکل پا رہے اس طرح الیکشنگ نہیں کرنے کی اجازت ان کو جس طرح ایک نارمل الیکشن میں کی جاتی ہے تو عوام جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے پاس خود آ کے ان کی باتیں سن رہی ہے تو یہ الیکشن کا مزہ ہے آپ ایک کینڈیڈیٹس کو روکتے ہیں آپ اس کو کیمپین نہیں کرنے دیتے لیکن لوگ پھر خود ہی آ کے اس کی کیمپین کر دیتے ہیں کل کے بیان کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ سپیر سے نواز شریف کو لائے جا رہا ہے تو یہ الیکشن فیر نہیں ہو گیا اور پہلے بھی جس طرح الیکشن ہوتے رہے ہیں جس طرح لائیں گے تو پھر کیا یہ الیکشن زیادہ سے زیادہ آجی امت ہے وہ ایک سال یہ زیادہ جیتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن کو یہ جو سیلیکشن ہے جس کو میں کہتا ہوں اس سیلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنا ہے اس کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اگر عوام ووٹ کا حق استعمال کرے گی تو پھر یہ سیلیکشن نہیں رہے گی پھر الیکشن بنے گا انشاءاللہ بیشتر صاحب گواہن پر آج جیرا ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گواہن سے جب وہ سوال میں آپ جیرا ہوئی نہیں ہے جیرا کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں تو اس پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پراپر جواب نہیں دیتے کیا یہ مسئلہ اندر آ رہا ہے کیا دیکھیں آج تو ابھی چونکہ کاروائی نہیں ہوئی تو اس میں کوئی کراس اگزائمریشن یا جیرا نہیں ہوئی لیکن بارحال جو بھی عدالت میں ہوتا ہے جو جب آپ کا گواہ کو اگر آپ کوئی طرح نہ جیرا کرنے دیں تو پھر وکیل جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں میڈیا اس کو سن لیتا ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کو جو بیک سیٹ بلی ہے آج وہ واپس فرنٹ سیٹ پہ آکے کاروائی سن سکیں تاکہ وہ ریپورٹ کر سکیں ڈینکیو جو